موسیقی السلام علیکم ناظرین میں سوہل ناس شیک اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی آئین نیوز جماعت اسلامین حلقہ مہارشتر کی جانب سے فلدابات میں ایک عوامی اجتماع ملک کا سیاسی و سماجی منظر نامہ اور ہمارا رول اس انوان کے تحت منقض کیا گیا جس میں ڈاکٹر جاوید مکرم صدیقی صاحب رکن شورہ حلقہ مہارشتر نے عوام سے خطاب کیا انسانی حکوم پیتے پیتے وہ خود تھک گئے ان کے آساب شل ہو گئے وہ ذہنی طور پر بلکل قلاش ہو چکے نفرتوں نے ان کی پسنانٹی کو بلکل ڈی شیک اور ڈی فارم کر دیا نفرتیں شخصیتوں کو بلکل تباہ و برداب کر دیتی ہم ظاہر ہے کہ اس کو ان کا مذاق نہیں اڑھا رہے ہیں ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھو اس رویش کو لیکن مسلمانوں سے یہ بات اشکر دی اپنے بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں سے اس سے اوزدہ نہ ہو کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا آپ کو بال توڑنا دور کی بات بال توڑنے میرے جی صرف ہوگی کوئی آپ کی ایک بال کو جھکا بھی نہیں سکتا جب تک کہ انہ کا عزم نہ ہو انہ پر مضبوط یقین انہ پر توقع اور بروسہ کیجے اور سکون سے بے خوف ہو کر کام میں لگ جائے محبتیں پھیلائیے محبتیں پھیلائیے انسانوں کے حقوق ادا کیجے اور سکون کے ساتھ بے خوف ہو کر کام میں لگ جائیے برادرانے بطن کو روید رسالت اور آخرت کی دعوت دے ابھی یہ بات آپ کے سامنے اور تفصیل سے آئے میں کچھ اور بھی میرے پاس لسٹ ہے جو ظاہر ہے کہ تمام کی تمام تو آج کہیں نہیں جا سکتی آپ سے میں نے اپنی سی پوری کوشش کی ہے کہ مجیب کو رشتہ دوں لیکن وہ درہ مضبوط آگئی ہے ہاں آگئی پھر ٹھیک ہے میں دیکھوں گا پتہ میں کیسے کیا کیا کر سکیں گے بارہ یہاں کا ہمارا تعلیمی نظام ہمارا تعلیمی نظام quality wise اٹل total failure total failure یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہاں اس ملک کے جو بڑے بڑے scholar's ہیں مثال کے طور پر پروفیسر سینا راؤ وہ یہ کہتا ہے کہ بھارت کا تعلیمی نظام total failure ہم اس وقت پوری انسانی دنیا میں جہاں جہاں تعلیم کے تعلیم سے کچھ چیزیں ہو رہی ہیں ہم ان سے بہت 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 پیچھیں آپ پروفیسر سینا راؤ کے لیکچرز ضرور سنیں اسی موضوع پر سنیں کہ ہندوستان بھارت کا تعلیمی نظام absolute failure پروفیسر بیرام کو سنیں جو انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنسز کا ڈیریکٹر بہت اچھی باتیں گوٹا ہے ایسا لگتا ہے کہ کف بک گھدر گیا آپ اس کو پاوٹر سن کر دیکھیں گے آپ حیران آ جائیں گے وہ کہتا ہے کہ بھارت کا تعلیمی نظام سائنس کی علوم کیلئے بلکل بھی کنڈکٹیو نہیں ہے وہ آپ کو مجھ کو دیکھ کر نہیں کہہ رہا ہے پروفیسر چندر شیخ جو کہ نوبیل پرائز دینر ہندوستان جب آیا اس نے یہاں کے بڑے بڑے سائنسی میلوں کو دیکھا ایگزیبیشنز کو دیکھا اور نے کہا کہ یہ سب سائنسی میلے میلے اس سے کچھ بھی آسل نہیں ہونے والا یہ بڑے 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 ہیں یہ سائنس کو کچھ بھی کنٹیبیوٹ نہیں کر سکتے یہ یہاں کی تعلیمی نظام کی بڑا اٹر فیلیر ہم اٹھیں ہم ایک quality education اپنی نصبوں کو دیں ہم ایسے بڑے بہترین scholars کی کھیپ کی کھیپ نکالیں جو کیجی سے لے کر پی جی تک highest degree highest quality کی degree کو اختیار کریں وہ کاپیاں کر کر پاس نہ ہو ان سے کہیے کہ کاپی نہ کرو اس لیے کہ تمہارے رسول نے کہا من غشہ فائز جس میں ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں مدھوکا دو اپنی اپنی تمام efforts کے ساتھ highest quality کی education کو ہم دیں ادارے قائم کریں جس میں لوگ آئیں اور آپ کے اداروں میں دیکھیں اور حیرام رہ جائیں کہ آپ اس ملک میں ایسے بھی ادارے کلائے جا رہے ہیں خدمت فرق کے کام میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آگ فقراتر مریض کے ہاتھ میں سیت تھما دینا ایک آگ کیلہ تھما دینا ایک آگ اس کو کچھ پیکٹ میں مرسن دی اور کچھ اور دے دینا اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خدمت خلق کہاں خدا کر دیا نہیں یہ بہت تھٹرا ہوا محبوم ہے یہ بہت تھٹرا ہوا محبوم ہے خدمت خلق یہ ہے کہ آپ انسانوں کے بڑھے نیشوز کو اس پر سلیشن دیں میں ایک جگہ جب مسلمانوں کی عقبہ کے تعلق سے پڑ رہا تھا تو میں رونا شو کر دیا میں نے قرونیتار کہ مسلمانوں کے ایسے بڑے بڑے ہسپٹل سے جہاں پر مریض آنے کے بعد جب جاتے تھے تو ان کو باخیدہ کپڑے بنا جاتے تھے نئے کپڑے بنا جاتے تھے ان کو دوائوں کی دوائیں دی جاتی تھے وہ اپنا کاروبار شروع کرے اس کے لیے پھر پیسہ دیا جاتا تھے غرض یہ کہ پورے احتمام ہم کے ساتھ دلاخانوں سے ان کو رخصت کیا جاتا تھا یہ جو آپ ویسٹن کنٹریز میں سوشل سیکورٹی کا نظام آج دیکھتے ہیں ایبسلیوٹی پریلی ملری ہے بلکل اقتدائی درجہ کا ہے جو آج یونائیٹیڈ اسٹیٹس میں اور یوکے میں آپ اور میں ایسی خدمت خلق کے لیے ایک آگے بڑھیں ہمارے ملک کی ایک اور بڑی آفت میڈیوکریسی ہے میڈیوکریسی ہے اوسط درجہ کا پرفارمس ہے سائنٹسٹا ٹیچرس کا پروپیسرس کا ہر ایک میڈیوکریسی جس میڈیوکریسی سے باہر اٹھی اور ایک الگ انسانوں کی برید بن جائی اور آپ یہ پڑھ کر کام کیجئے میں اب یہ چٹی آ جانے کے بعد درہا آدمی سر سے پڑھ کھل جاتا ہے اثر میں اس کا پورا گو چلے جاتا ہے آج آج کی بڑے مسائل اسے صبح بھی ماشاءاللہ ہمارے کہ یہ میں جب آپ نے بات کہی کچھرے کا مسئلہ کچھرہ اس کو معمولی مسئلہ مسئل جی یہ اس ملک کا سب سے بہا مسئلہ بن چکا پلاسٹک ریزول بھی نہیں ہو رہا ہے اور کہیں ریزول نہیں ہوتا ہو گاہ اس کو پھاری مجھ رہے ہیں پلاسٹک ریزول نہیں ہو رہا ہے ٹوٹی ریسرکوں کا مسئلہ جالی عدیلیات کا مسئلہ ایڈل ٹے کے ڈرس ہیں پینے کے پانی کا مسئلہ ہم ان تمام مسائل میں حل کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں بتائی ہم کیا کر رہے ہیں اخبار آتے پہ پڑھتے ہیں کس کے تعلق سے خیل امت آگے پڑھے اور آگے بڑھ پر انسانوں کی کچھ کام آئیں کیوں نہیں آگے پڑھ کر ایسی دلی آپ کریں ایسی ریسرچ کریں ایسی گورنمنٹ کو ایسی کیوٹ کروائیں جس سے لوگ آپ کے قریب آئیں اور سمجھیں کہ ان کو کس طرح سے ایسی کیا جا سکتا ہے امبیاء کبھی بھی اپنے دور کی ضرورتوں سے دینیاز نہیں رہے قرآن مجید میں آپ زور کرنے کا قصر جب پڑھتے ہیں سور کاف میں ایک ایسی جان لے آیت کا حصہ اس نے ازبار کا پیشہ کیا جتنی ریسرچ ہیں برادران عزیز جتنی سائنٹیف ایچیویمیٹس ہیں وہ سب کے سب ریسرس کا پیشہ اٹھانے سے ہوتی ایک ان کے پاس کچھ چیز تھی اس کا پیشہ اٹھایا اور آپ دیکھ لیجیے پڑھ لیجیے اس نے کس طرح سے لوگوں کے مسائل حل کی کپڑے کے یادیو ماجوش کے یہ وہ سب اس نے نہیں کہا کہ میں کہ سکتا ہوں میں تو اللہ والا ہوں میں بھی جاؤں گا اور آپ کے لئے اچھی سی دعائیں کروں گا اس میں خود پیدیا ہوا کاما پیدیا ہوا لوہا آپ بتائیں یہ کیسے ہماری کیا ہوگا سوچ یہ تو صحیح ذرا قرآن مجید میں سیدنا یوسف علیہ السلام سالہ سال ایک تہزدہ ملک میں اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں یہ ایک ایسا موضوع ہے جس تک بہت کچھ کہا جا سکتا ہے میں نے آپ کو سبس اشارہ کر دیا ہم کو اس ملک میں ہم کو اپنے ملک بھارت میں اس رول کو ادا کرنے کی پوری آزادی میں نے جیسے آپ سے کیا ہم سی ووڈ بینٹ نہیں بلک ہم اس ملک کی تعمیر میں اور کنسٹرکشن میں آگے بڑھے ہم کو پوری آزادی ہے میں نیشنل کیمکل لبارٹری کا سٹورنٹ اور میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ جس جگہ میں نماز پڑھتا تھا وہاں لبارٹری میں تو میرے برہمن دوست وہاں سے گھلتے نہیں تھے وہ کہتے تھے کہ میرے یہ نماز پڑھتا تھا تو گاتیں نہیں تھے اس ملک میں آپ آزادی دنیا کے بڑے مسلم ممالک میں مو سے بھاک ہی نکال سکتے ورنہ جمال خشوگی کی طرح سے 15 پیس میں ٹکڑے کر دی جاتے اور ان کو جو ہے پیزا میں ڈالیا جاتا ہے اس طرح سے آوازوں کو دبایا جاتا ہے اس ملک میں ایسا آپ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے یہ ہاں منتظر ہیں برادران بطن مشتاق ہے کہ آپ آئیے تو رول پلے کیجئے آئیے آپ آپ آئے پلے کیجئے ہم ہمارا یہ دینی فریضہ ہے ہم اس یہ نہیں کریں ان کو انجیو نہیں یہ ہمارا دینی فریضہ ہے ہمارے خیر امت ہونے کا تقادہ ہے کہ ہم زمین کی آبادی میں اور اس کی زیمت میں حصہ لیں ہم ایک نفع بخش امت کی صورت کریں کہ آپ بخالی کی حدیث تو اتنا ہی لیتے ہیں جس میں کہا گیا کہ زندگی بھر دوڑائے رکھنے کی صرف یہ حدیث کافی کہ انسانوں میں سب سے بہتر ہو ہے جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو ہم یہ دو ادا نہیں کر رہے ڈاکٹر پرتیبہ پاٹل اور رنباد تشریف لائی سب پریسیڈنٹ آف انڈیا کی مجھ سے کہا گیا میں نے کہا آپ دے چکے ہیں میں رہو نے کہا نہیں تم جی کچھ کہو نہ ان سے تو میں نے میڈم سے کہا میں آپ سے کوئی نہیں کر رہا گا میرا آپ سے صرف ایک مطالب ہے کہ دین پریسیڈنٹ آف انڈیا اپ اپنے آف سے آپ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو مقاطب ہوں اور ان سے کہیں کہ تم حیرت انگیز پوٹنشل اٹیز کے مالک ہو حیرت انگیز صلاحیتوں کی تم مالک ہو تم یہاں اس ملک میں پچیس سٹیس کرو اور تم کو وہی تعمیری رول اس ملک میں انجام دیرا جو تم نے اس ملک کی آزادی کے وقت دیا آپ جانتی ہیں سننے کے بعد پرپیو پارٹی نے مجھ سے کہا مسکرائیں اور انہوں نے کہا کہ it is a good idea I am noted it down ہم کہیں وہ کہیں گے اگر انشاءاللہ بہت سارے چیزیں ہو جائیں گی آج پورا عالم اسلام اس پر ہم بھی شامل ہیں دین کہ ہم کس طرح سے بھوکوں کے دستہ کام پر پڑے ہوئے ہیں وہ ہمیں بھموڑ رہے ہیں جب ہم اپنی نوجوان نسل کو اپنے سینے سے لگائیں اور ان سے کہیں ان کے کام ہیں کہ جائیں تم یہ زمین کا نمک تم بہت کچھ کر سکتے دنیا کی تقدی بڑھ سکتے لوگ تم پر یقین نہیں کرتے ہم تم پر یقین کرتے اپنی نوجوان نسل کو انکھیوز کریں اپنی نوجوان نسل کو انپور کریں کہ وہ آئیں آگے بڑھیں اور ان کو بتائیے کہ تم اس دنیا میں وہ انسانی دورہ ہو جس نے سترہ سو سال تک اس پوری انسانی دنیا میں اپنا لوگا مہموالی تھا میں آپ کو سوا کی تذکیر میں نے آپ سے ایسا نہیں ہے جہاں مسلمانوں کی تہذیب کی چھاک وجود ہوں یورپ کی ترقی کتنے نام اگر یہ نام میں گھنواتا رہوں ایک دن بھی اس کی لئے نا کافی ہے آئیے آپ اور میں اس پوری اس نے ہم کیا رو پلے کر سکتے ہیں اس کو کہیں اس کو لوگوں کے سامنے رکھیں اللہ میں بال پیام مشرق میں دو تین اشار سن لی میں بعد میں ان لوگ کا سمان جن گا آپ زیادہ پریشان نہ ہوئی انشاء اللہ وہ میری پیٹائی پیاری ہو گئے ہیں کیا بات کہ اللہ میں انسان اور خدا کے درمیان محاورہ مقالمہ تُو شبا فریدی چراب فریدم تُو نے تاریخ رات بنائی اے اللہ میں چراب بنائی صفال فریدی تُو نے مٹی بنائی خیاب فریدم میں نے اس کا پیارہ بنا دیا بیاب تو شار اور آگ فریدی تُو نے فہار اور یہ سب بنائی دی آئیں اس دنیا خیاب اور گنزار اور باب فریدم میں نے اس دنیا کو آباد کیا میں نے اس کو قیاب گنزار اور باب بنا دیا من آنم کہ سنگ آئین آزم میں وہ ہوں جس نے پتھر سے شیشہ بنایا من آمم کہ از زہر نوشین آزم میں وہ ہوں جس نے زہر سے مشروع میٹھی چیز بنائی آپ اور میں بنا سکتے ہیں آپ اور میں حیرت انگیز قسم کا کنٹیوشن رول پلے کر سکتے ہیں واہ دعوان موسیقی